جب کوئی چیز بھلی ہوتی ہے تو بھلائی کی تاریخ کی جاتی ہے اور اس کے منظر کوئی اگر غلط ہوتا ہے تو اس کی بھی سردش کرنا تھوڑا وہ تھلگا سا برانا معنی مجھے بات کا کہ اس محفل میں لیڈیز اور جنس کا انتظام کیا گیا ہے لیکن پردے کا انتظام بلکل نہیں ہوا اب تک کہ لوگ مرد اندر جا رہے ہیں اور عورتیں جو ہنا سامنے ہیں تو اس چیز کا یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے جو اثرات بورے بڑھتے ہیں اور پران و سنت کے اعتبار سے جو گناہیں ہم پر آتی ہیں یہ خاص کر کے کن لوگوں کو اور زیادہ اگرانا فرنستاللہ کرنا پکڑے جو اس کے کرتا دھرتا ہیں تو مجھے گزارش کرتا ہوں اس باتی کے آئندہ کے لئے اس بات کا خیال رکھیں کہ مکمل پردہ یا الگ الگ عورتوں اور مردوں کا الگ الگ انتظام کیا جائے بلکل مکمل طور سے تاکہ پردہ کہ سارے آپ اس میں کیا عوض ہے کہ عورتیں اور مرد مرد ہوتے ہیں آپ نے بیڑیوں سے بھی لگاتے ہیں اور کچھ نہیں لیکن وہ جاتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ بلکل الہیتا کیا جائے جزاک اللہ خیرہ اور ہماری آخرین اگر بات کی دعا ہے کہ اللہ اللہ کا کن کمیٹی کو پران و سنت کی روشتے میں آگے بڑھنے کے لئے لوگوں کو اور آئے لائے اور اور زیادہ ترک کے اداف ہوں جزاک اللہ خیرہ ہم سمجھتے کہ یہ کچھن ہے ہمارے مبشروہ ہے یہ جو سامنے دیکھ رہا ہے جب ہم دیکھ رہے آئے تھے تو یہ مردوں کا ایریا ہے الگ ہے لیڈیز کا گیٹر لگے مرد کا گیٹر لگے کوئی مکس نہیں ہے ہم سمجھتے کہ یہ کچھن ہے جب ہم آئے تھے لیکن دیکھیں نہیں ہماری ملتی ہو گئی اور جب یہاں پر آئے ہم نے وہ اس سے بھی دکھاؤ اس سے بھی دکھاؤ کیونکہ میری بات ابھی جو لائیو جاری ہے وہ اس سے نہیں جاری کیا بیرہ سے نہیں جاری اس سے جاری ہے اس سے جاری ہے وہ دکھاؤ یہ جو اس طرف آپ میرے اُلٹاہ کی طرف جو دیکھ رہے لائیٹ بہت دور ہم سمجھے تھے کہ یہ کچھن ہے اور یہ سے ہمارا سارا کام ہوئے میں کچھن بولے تو پانی رکھنا ہے یہ رکھنا اور رکھنا اندر اگر کوئی جا رہا ہے اندر بہت بڑا ایریا ہے اور میں نے تو اسٹرکلی کہا تھا کہ دو ہی شخص جائیں گے جن کی بی بی وہاں پر ہے اور انہوں کو آواز دیں گے اور ان سے کام کرائیں گے اور بہت دور ہے ہوتے کسی کو کسی کا چہرہ نہیں دکھائے دے رہا ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اس کی طرف اللہ کا شکر ہے میں نے جیسے ہم لوگ فیس ٹو فیس بیٹھے نہیں جا رہے اور انجان دھر کے بھی نہیں جا رہے تھوڑا بہت یعنی ایجسٹس کیا جا چکا تھا لیکن میں نے یہاں تکر بھی کیا تھا کہ اگر ہمارے یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں ہے نا یہ لوگ زیادہ ہوتے تو وہاں ابھی پیچھے جو ہے نا دو تین اور ہیں وہاں سے ایک اور لینے گے یہاں صرف عورتوں کو رکھ رہیں گے لیکن ہمارے پر تکرمان ستر اسی ہی لوگ ہو چکے ہیں ابھی وہ بہت بڑی بات ہے ستر اسی لوگوں کا یہاں پر آنے سکتا ہاں بہت بڑی بات ہے انشاءاللہ اب اس کے بعد میں میں ہمارے ندیم قادری بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آ کے دو نسیتیں کریں اور اس کے بعد ہمارے مولانا یونس پرکا ہے اور ہمارے کہاں گئے ہاں قاضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے دری ہم قاضی صاحب کو بھی انشاءاللہ دعوت دے گے بسم اللہ الرحمن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس موقع پہ جڑنے کی توفیق دی اشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ سرگرم اور ملت کے خزمت کے جذبے کے ساتھ یہاں پر رہے ہیں اللہ ان کے جذبے کو ہمیشہ برکا رکھے آگے بھی ان سے قوم اور ملت کا خزمت در کام لیتے رہے ہیں یہ ہمارے کے لئے ایک بہت بڑا لاؤس ہے انپیکٹ کہ ان کی کامی بہت مشکل بہت محسوس ہوں گی اور انہوں نے جو کیا ہے اللہ دلالہ ان کو بہت بہترین جزا آتا کرے اور آگے ان کے لئے ہم کامیابی کجوا کرتے ہیں جزاکاللہ خیر جزاکاللہ خیرہ رکھتا نہیں کسی کے لئے اس لئے میں فوراں ہمارے مولانا یونس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ارشاد بھائی کے لئے کچھ دعائیں عطا کریں یہاں دے بٹکنٹ آمنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحلول اللہ وحدہ والصلاة والصلام علی ملن نبی بعد انما المؤمنون اخوہ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا بس اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالی نے ارشاد بھائی کے ذریعے اتنا کام لیا اللہ تعالی جہاں پر بھی ارشاد بھائی کو رکھے خوش اور خرم رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے ذریعے قوم اور ملت کو فائدہ پہنچائے السلام علیکم جزاک اللہ خیرن قاضی صاحبیہ توفیق قاضی ہمارے بہت ہی ایکٹیو جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں کوکن کمیٹی مدینہ کی سی ایم کے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی انہی کے زبانی کچھ لپکش آئے گا السلام علیکم ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے کوکن کمیٹی مدینہ کے ارشاد بھائی مقدم جو کافی سال صدا رکھتے ہوتے پر تھے جو آج ایک جٹ جا رہے ہیں میسے دیکھنے کے بعد وہ پہ دل سے دکھ ہوا ہوا کہ کبھی بھی کچھ بھی مسئلہ آئے یا کوئی بیمار ہو جائے رات کو ایک بجے پھون کرو یا رات کو دو بجے پھون کرو ارشاد بھائی بندہ بیمار ہو گیا ہسپیٹل جانا ہے یا کوئی انتقال ہو گیا اس کے پاس جانا ہے کچھ بھی کام ہے ارشاد بھائی نے کبھی نانے بولا بس تم لوگ لیٹی رہو میں آ رہا ہوں پانچ کنے یہ ان کے الفاظ پارے ہیں بس ہم اس چیز کو مس کریں گے کی ہر بات پر لفت کرنے والا احسان آج کوکن کمیٹی مدینہ سے جا رہے ہیں کھوکن کمیٹی مدینہ کو جب میں جنرل سیکریٹری تھا مجیب بھائی نے بھی ماشاءاللہ اچھا سپورٹ کیا اور ارشاد بھائی نے بھی اچھا سپورٹ کیا مجیب بھائی اس کمیٹی کے فاؤنڈر میں سے ہے انہوں نے کوئی اپنا نام اچھا کرنے کے لئے کوئی پوزیشن کو نہیں لیا لیکن اندر سے انہوں نے بہت سپورٹ کیا کہ آپ لوگ ایسا سرو ہے ایسا ہوگا جب بھی کوئی مسئلہ آتا مجیب بھائی ارشاد بھائی بھٹکے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کوئی بھی ایڈوکیشن کے لئے ہے یا کسی گریب کے لئے ہے کوئی بھی کچھ بھی کام رہا ہے کوئی بندہ ویزہ پر آ چکا ہے اور ادھر کوئی پریشانی میں ہیں تو انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا انہوں نے اپنی ڈوٹی کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کو کیا ہے حرم شرک کے اندر ہم لوگ جو سپورہ لگا تھے تو ماشاءاللہ کافی ساری محنت کو کیا تو میں دل سے ارشاد بھائی کو اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے کی زندگی کو کامیاب کرے اور انہوں نے جو سوچا ہے اللہ اس کو پورا دعا دے جزاک اللہ کے ابھی اس کے بعد ہمارے جوان کہاں گئے ہیں سلمان بورٹ اور اس کے پیچھے پیچھے سفیان جاب ہم دونوں کو بھی دعوت دیتے ہیں جلدی آجائیں اور کچھ اپنی بھی باتیں رکھیں اسلام علیکم اور حمد اللہ سب سے سگر پہلے لے کوکن پہلے انچان جائیں کوکن کمیٹی ملینہ ہے شہای دین یا ایک فائدہ ہی مل تھا کہ avía شاید کا پہلے ایک نہ لائیف لائلہ کہ میں مدينہ دوں مدینہ دوں مدینہ میں نے روھی مدینہ دیا ہوں امیتر، ہم براہین بینام نمیدو لیے یہ سب ہے منہ اللہ مدینہ کمیٹی سی اداری ہے یہ سب ہے اس سب کے اتھار اس کے حدود ہے مانس جمجھے لئے لائف لہنست پر میں اللہ تعافیٰ شکر ہوں کر رہا ہے اور جاں جاندونہ لائف لائف یہ ایسی اداری جیلہ کہ لوکالا پہچہ نہیں اچھی لوکالا اچھی بات کریں جیلڑی جیلیدیو کریں جی یہ تنچہ گرے مناہی کا علم بھی نللہ نے کہ سامنے والے بانساشی دو مرک اینٹر سامنے والے پیسوں ہی چیز تطین دیری انا ہم دلالہ راچی رسالچی ہمیں یہ قیمہ کاشی بات کرو ایٹھنک ماجینی عرشان پر چیز کے جھگے رہتی ہے جائے کتکی کونہیں چے نائے نائے مطلب چاہتے جگے جائے مطلب چاہتے ہیں موسیقی 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 جزاک اللہ خیرن و آکی ارشاد بائی ساکتی سگلانی دلاشی دعا کہنا کونی سجدیت کے لان ہے تو کونی تحجدل کے لان ہے تو کونی آسوز بہون کے لان ہے میں دون مان سا بچنے لیا ہاتھ تینچہ گیر پر ہاتھ پر میں سجد پہلے مراد کرویل کرلا دعوت دیتا ہے کہ تم یاد رہا پلیز یعنی دون مان سا بچنے لیا ہاتھ تم چک چک صلابو اللہ علیکم ورحانہ اللہ وبرکاتو کونی کلا ہوتا ہے اپنے ارشاد بائی نیوے مغرب نے مدیزہ امین ورحانہ خدمت کے لئے یعنی اپنے کونی کمیٹی سے سچناکن خدمت کے لئے کئی مانسان آئی سے کے مجھے چونہ چیپران کونی کائکائی موسیبت نے ہوتے تینچہ سچناکن موگ کیا کام کے لئے موسیقی موسیقی ماشاءاللہ دوہزار دس گیرہ سے ہمارے ساتھ ہیں ہم بھی جوڑے ہیں ہم کے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ کام کر رہے تھے ایک ساتھ مل کے اور میمبر سے سو گیرہ بھی ہماری ہی چل رہے تھے ہر میمبر کے بار جانا ان سے پیسے ہوگے رہنا ان سے چسے بات کر کے ان کو کمیٹی میں بلانا کمیٹی میں دعوت دینا موسیقی 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 کہ وہ جا رہے ہیں اللہ ان کے اس مقصد کو آگے آگے بھی آگے سے رہے ہیں اور ہم دعا کریں گے کہ آگے بھی انشاءاللہ کچھ اور ذریعے سے مجنہ آئے انشاءاللہ کسی ہو رہے گی شکریہ شکریہ جزات اللہ کرن سلمان بورد بھائی اس کے بعد اور بھی ایک سلمان ہے کیا لکھو نہ رکھوئے سارے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جب عرشاد بھائی تو میں نے آچانک سے فون کیا تھا کچھ کام کے وجہ سے تو عرشاد بھائی نے میں کو پتائی کہ سلمان بھائی میرا ایسا ایسا معاملات خطب راستے احلات خراب ہو رہے کیونکہ کبھی دنیا کو جانا پڑے گا تو ایک سن کر بہت ہی افسوس ہوا کہ آج ہمارے ساتھی ہم کو چھوڑ کے مدینہ سے جا رہے ہیں کیونکہ جو عرشاد بھائی ریاض سے دوہزار چودہ میں آیا اور ابراہم عمر کر ان کو ملاقات ان سے ہونے کے بعد دوسرے اور تیسرے دن عرشاد بھائی سے میرے ملاقات ہوئی تھی اور اُس دن سے ہم عرشاد بھائی کے ساتھ میں الحمدللہ ہر کام میں ہر کام کے لئے فون بھی کرتے تھے کیسے من بھائی یہ کرنا ہے تو مشورہ اور جھگڑے تو ہمارے بھوت بھول چکے لیکن اس کام کے جتنا ہم لوگ کا ایک مسئلہ رہے تھا تو اسی کے اوپر جھگڑے کرتے تھے بات ختم بات میں پتا جاتا ہے ہم دھمنا ایک ساتھ میں کہیں فون پر بات کر رہے کچھ دوسرے کام سے تو ایسے تو ہمارے الحمدلللہ بہت بہت ہر رات کو میں نے دو بجے بھی ایک دو بار بار ایسا کچھ میں کو کام آیا تھا میں نے ان کو کام کیا تھا اس کا میں ایک مشورہ دے دیئے تھے اور سب سے خطرناک میرے لائف میں جب سعودی اوجر یہاں سے مدینہ سے ختم ہو رہی تھی تو سب سے پہلے میں نے جو مشورہ کیا تھا وہ ہرشاد بھائی سے مشورہ کیا تھا ہرشاد بھائی سعودی اوجر یہاں سے ختم ہو رہی ہے اگلا کیا کہہ میں جب تو بولے اللہ ہے بہت بڑا ہے انشاءاللہ نیت بولا میرے کو مدینہ رہے ہیں میرے کو آفر تو بہت تھے لیکن میرے کو مدینہ میں رہنا تھا کوکن کمیٹی کے ساتھ رہنا تھا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے وہی نوپری وہاں پہ ہی ہم لوگ کا جوب رکھا ساتھ میں رکھا آج تک ہم لوگ الحمدللہ ساتھ میں رہے لیکن بس یہی وقت تھا اور ہم نے یہ خبر سنائی اور دل کو لگی نہیں لیکن اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے جو ہر پولیشن پہ آیا یہاں پہ سعودی آ رہے تو ان کی پولیشن سے تو اس وجہ سے ان کو جانا پڑ رہا ہے تو انشاءاللہ آگے کے زندگی اللہ تعالیٰ ان کی خوش خوشحال رکھے اچھے سے انشاءاللہ اور بھی کوئی یہاں سے ہم یہاں پہ ہے پتہ نہیں ہم کب تک یہاں پہ ہیں جب تک انشاءاللہ یہاں پہ رہیں گے کہیں بھی رہیں گے انشاءاللہ آیات رہیں گے ان کے کانٹیکٹ میں ہر مشورہ ان سے لیتے رہیں گے انشاءاللہ اور ہم کو اللہ تعالیٰ اسے کانٹیکٹ میں رکھے اللہ سے دعائے اور شکریہ اللہ شکریہ موبائل شکریہ موبائل 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 آپ سے دیستے بھلا اے بی بی پہلے ہیں اے بی بی بہت میں ہیں سیوال اپنے ہاں تو آپ پہ بہلہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم لیکی سانگی سلیسا تینچہ بات اب تک اب تک یہاں پر باتیں یہی ہوئی کہ صرف کوکن کمیٹی نہیں گیر کوکن کمیٹی بھی یا کوکنی نہیں دوسرے دھکنی بھی تو اب ہمارے پیچ میں مدنی دکھنی ہے انشاءاللہ ہم ان کو بھی بھولائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اپنے اتشار بھائی ان کا کام ختم ہو چکا ہے تو وہ ابھی انڈیا جانے والے ہیں اتشار بھائی نے کوکن کمیٹی کے لیے اپنے کوکنی بھائیوں کے لیے بہت محنت کی اور جو بھی مشکل میں رہتا ہے اس کی کون سے بھی بھولاؤ حل پہ لے آگیا دیکھیں اتشار بھائی کوئی بھی کام ہو آدھیرات کو بھولاؤ انشاءاللہ آتے ہیں اب اتشار بھائی جا رہے ہیں ہم سب سے بہت ہی دکھو رہا ہے ہماری سب کی یہی دعا ہے کہ وہ انڈیا جا کے اپنا اچھا سا کام سامالیں اور ایسے ہی بھرچائے پر محنت کریں اور سب کو حیل کریں اللہ تعالیٰ ان کے روز و رضب میں برکت آتا ہے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ اور یہ کوکنی نہیں ہے لیکن ہمارے کوکنی کے بڑے بڑے جتنے بھی پروگرام ہوگئے ہیں یہ ہمارے ساتھ میں ہمیشہ چھوٹے ہیں تن من دن کیا بہت ہے نا دام در میں سکھنے ہیں یہ میرے کلیگ ہیں یہ میرے مددی ہیں مدینہ سے پیدائش ہیں یہاں سے پڑھیں پھر اس کے بعد میں گراجویشن کر کے آج یہ میرے کلیگ ہیں میرے ساتھ کے کام کرتے ہیں اب تک ہم نے بہت سنا ارشاد بھائے شریف کوکن نہیں باہر کوکن تو میں کچھ عبدالرمان سے بھی سننا پسند کروں گا مجھے بھائی نے میسج کیا تھا کہ دعوت ہے تو میں نے سمجھا تھی دعوت ہوگی باٹ اس کے ساتھ ایک جب میں نے پڑھا کہ ارشاد بھائی جا رہے تو مجھے اچھے لگا ارشاد بھائی سے میری زیادہ بہت زیادہ قریبی وہ نہیں ہے مگر ہم لوگ نے قربانی ساتھ کی ہے تو پچھلی بار ہم لوگ نے کوویٹ کوئی جس نہیں کیا ساتھ میں تو پڑے مسک ہیں میں نے بہت مسکیا اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا کال آگیا تھا تو میں آپ سپورٹ کر رہا تھا تو بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ارشاد بھائی کیا سب لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ ہوں جہاں پہ آپ جائیں اللہ آپ لوگ کو توفیق دے دنیا آخرت میں آپ لوگ کو توفیق دے سب لوگ کو جزا کیا ہے دوگا نہیں ایک صورت یا جہے سنگل فسلی دوگا نہیں آیا یا پیڑے کرنی یا پتکینا یا یا چزا کرنی چزا کرنی پیڑے کرنی پینا یہاں چاہتا ندیم پٹیل ندیم پٹیل ندیم سوری سوری ندیم بھائی یا یا سوری سوری ماں دی سوری سوری آتا ہے دوگا سنگل بسلی دشتہ تملا پنگ کرکٹ بے سکھلتا السلام علیکم احمد اللہ برکاتہ ماشاءاللہ کافی خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کے ماشاءاللہ ہماری کوکنی بچے ہماری کوکنی ملجے جلل ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو اسی طرح جھوڑنا نصیب کرے اور آپ اس میں جوڑ محبت رکھے کرکٹ کے ذریعے بھی اور ایسے اشتماعات کے ذریعے بھی اور ہم سب یہاں پر مل جلل کر آج موجود ہے یہاں پر رشاد بھائی کی عویدہ کے لئے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تھے رشاد بھائی سب سے پہلی ملت رشاد بھائی سے ہماری بھی تھی میری سلمان بھائی کی حالید بھائی کی اور آج انشاءاللہ اللہ نہ کرے آخری ملت رشاد بھائی تو یہاں سے جارے لیکن یادیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے ان کی زندگی خوش آر رکھے ان کو بچ سب خوش آر رکھے ان کی بہمیلی کی بھی کافی قربانی ماشاءاللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول کرے اور ہمارے لئے جو اشارت بھائی ہمیشہ سے موجود رہے گئے یہاں پر بھی اور انڈیا میں بھی انشاءاللہ جہاں گئے گئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی حضرات کو یہاں پر ملایا ہے اور یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے یہاں پر ملنا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ میں ایک دکھیہ ہے کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہ ہمیں الویدہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اتنے سالوں کی محنت و قربانی کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے آنے والے زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کے لئے بہترین آفیت کے ساتھ روزی رزق کے راہے کھولے اور ان کے زندگی آگے کے لئے احسان فرمائے جزا بلو خیر ایسا ہے کہ آخری بچ کا بلٹر میں کنسا سکسر لگتے نہیں کون مارتے ہیں پہل کرتا ہے لیپٹی 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 تو آخری بات جی ہے نا ماشاء اللہ تبارکاللہ کھلی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانے جب ارشاد بھائی کا محسس پڑا تو تھوڑی سی دھک بھی ہوا ارشاد بھائی نے جب سے میں آیا دوہزار گیرہ میں مطینے میں آیا تب سے ارشاد بھائی کی ملاگر دلار ایک سکس بڑے بھائی کے درہ ٹریٹ کیا انہوں نے ہر کچھ بھی مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو ہر چیز میں وہ ٹریٹ کرنے کے اور پورا سپورٹ کرنے کے مجھے میں بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے آگے کی زندگی جو ہے خوشیال گزرے اور ان کے سارے ارمان جو رہے پورے ہو بس شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے بولتا کہ مقادم پن موفات این دوستے پن موفات ایک دوستے تو کنکنیوز بولتے بھی چاہتا تو ہم آدھا پورگا اسماعیل چاہتے کہ اپنی کے بات چھو بس شاہد بس اٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش وحیلی صدری وصیر امری وحیم حفظتہ ملسانی افتال فضلی ہم لوگوں نے کمیونٹی اور ویلفیر ورکرز بہت دیکھے ویلفیر ورکرز کام کرنے والے لیکن کئی ایسے ہوتے جو صرف باتیں کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کچھ ہوتے جو کیا ہوا کیوں ہوا کچھ ہوتے باتیں کرتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں کچھ ہوتے جو کام کرتے ہیں پر اپنے میں کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملجل کے نہیں کرتے ہیں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں سے ایک ارشاد اکل ہے کہ جو صرف باتیں نہیں کرتے کہ کیا ہوا کی ہوا کیا کرنا چاہیے کیسا کرنا چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ کام بھی کرتے تھے اور میں نہیں سمجھتا کہ ان سے زیادہ کوکھنی کمیٹی مدینہ کے لئے ان کی صدر کے وقت کسی نے کام کیا ہو تو اس کے لئے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کے دل سے ان کے جتنی قوت ہی اس سے ہم لوگ کی مدد کی پوری کمیٹی کی مدد کی اور میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے راستے آسان کرے اور ان کو کامیابی آتا کرے نزاک اللہ خیرم تاب آخری انشاءاللہ ہم اپنے سارے تمام کوکنی بوائز مدینہ بوائز کو بلاتے ہیں کہ وہ آئے سامنے اور اپنی کیا بڑھتے ہیں نمائے ہیں پھرے یہ آسکت نہیں ہے کوکنی بوائز نہیں سکت نہیں ہے یہ بان کر دیں یہ بان کر دیں یہ بان کر دیں یہ بان کامیابی بکست ہے یہ بان کی موسیقی 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 موسیقی